جی یہ دو صحابہ سے حدیث مروی ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قبل کچھ دن آئیں گے ایک زمانہ آئے گا اس میں یہ تین چیزیں ظاہر ہوں گی جو علامات قیامت کے طور پر لوگوں کو دکھائی دیں گی ینزل فیہ الجہل ایک اس میں جہالت اترے گی اور جہالت پھیل جائے گی ویرفع فیہ العلم اور اس میں علم اٹھا لیا جائے گا ویقفرو فیہ الحرج اور ان دنوں میں حرج قسرت سے ہوگا وَلْحَرْجُوْا الْقَتْلُوْا اور حرج کا معنی قتل ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے عربی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے عربی میں اختلاط اور فساد کے معنی میں مگر حبشی زبان میں قتل کے معنی میں کئی اس کے معنی ہیں حرج کے شدت القتل بھی ہے قفرت القتل بھی ہے اختلاط بھی ہے آخری دور کا فتنہ بھی ہے قفرت النکاح بھی ہے قفرت النوم بھی ہے زیادہ سونا جو کہ غفلت کی اور سستی کی اور قاہلی کی علامت ہوگی اور قلت عمل کی تو تین علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جہل کا پھیل جانا اور جہل کا پھیلنا علم کے اٹھ جانے سے ہوگا اور علم کا اٹھ جانا ایک حدیث کے مطابق علماء کی موت سے ہوگا کہ علماء اکرام یکے بعد دیکھ رہے فوت ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو اللہ نے ان کو علم اتا فرمایا ہے وہ علم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور یوں جہالت پھیل جائے گی نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں مروی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ علم کا اٹھ جانا علماء کی موت سے ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالی علم لوگوں کے سینوں سے محب نہیں کرے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کرے گا اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے جو مصدر ہے اور منبع ہے وہ علماء کی ذات اور کوئی طریق نہیں کتابوں سے آپ کو جذبی استفادہ ہو سکتا ہے اور دیگر جو آج کل نئے وسائل ہیں کمپیوٹر وغیرہ ان سے آپ جذبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقی علم علماء سے ہے علماء کے سامنے ذانو میں تلمس دائے کریں گے تو آپ کو وہ فہم علم کے تعلق سے ملے گا جو متوارث ہے ان علماء نے اپنے مشایق سے لیا انہوں نے اپنے مشایق سے لیا اور چلتے چلتے یہ سلسلہ تابعین صحابہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچے گا اصل علم فہم صحیح کا نام ہے جو ان علماء کے رہین منت کتاب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا کمپیوٹر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو وہ فہم ملے گا جو متوارث ہوگا جو نسلم بعد نسلم چلا آرہا ہے ایک سینے سے دوسرے سینے تک پھر تیسرے سینے تک اس طرح اس لئے صلح اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور تک پہنچ سکتا ہے اور اصل علم دین کی فقاحت اور سمجھ ہے من یرد اللہ بھی خیرن یفقیہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے لے اس کو دین کا فہم دیتا ہے اصل چیز یہ فہم ہے تو علم کا اٹھ جانا علماء کے چلے جانے سے ہے تو اصل جو علم کا مصدر ہے وہ علماء کرام کی ذات ہے اور کثرت حرج یعنی کثرت قتل کثرت قتل جب کثرت قتل کا دور ہو شدت قتل کا دور ہو اس دور کی جو خلوت ہے اور اپنے گھر کی گوشہ نشینی ہے یہ زیادہ مطلوب اور مرغوب ہوگی تب ہی نبیل صلی اللہ علماء نے قدیس میں فرمایا ہے علی عبادت فی الحرج حجرت علیہ کہ جو لوگ کثرت قتل کے دور میں اللہ تعالی کی عبادت کریں گے کثرت کے ساتھ تو ان کو اتنا عجر لے گا جیسے وہ حجرت کر کے میرے پاس آگئے حجرت کا ثواب ملے گا اس میں ترغیب ہے کہ جب ایسا فتنہ ہو جس میں قتل و خیارتگری عام ہو جائے تو آپ اس فتنے سے دوری اخجار کریں باہر نکلیں گے تو ہوں سکتا ہے شیطان آپ کو بھڑکا دے کسی بھی تعصب کی بنا پر اور آپ اس کی لبھیٹ میں آجیں تو بہتر ہے کہ آپ خلوت میں اللہ تعالی کی عبادت کریں اس عبادت کا ایک فائدہ یہ کہ آپ فتنے سے بچیں گے دوسرا یہ عجر آپ کو ملے گا کہ آپ گویا اپنے وطن اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حجرت کر کے پہنچ گئے